وہ اٹل بہاری واج پیئی جی نے بہت اچھے طریقے سے کہا تھا کہ کشمیر کی سمسیہ کو خل کرنے کے لیے کشمیریت، انسانیت اور زموریت کا آدھار لیا جانا چاہیے دیکھیں یہ جو پریسیڈنشل آرڈر کے مادم سے دھارہ تین سو ستر اور پینتیس اے کو ہٹایا گیا ہے پہلے تو اس میں بہت قانونی پینچ ہے ایچ ایسا ہے کہ جو پراؤدھان تھا شروع میں آرٹیکل 370 میں وہ یہ تھا کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی پریورتن اگر لانا ہو تو اس کے لیے کشمیر کی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی اور جو لوکل لوگ ہیں ان کی رائے کے بغیر کسی پرکار کا پریورتن نہیں لائے جا سکتا پر یہ ایک جبردستی سے اس پرکار کے قدم کو اٹھایا گیا ہے اور اس قدم کو اٹھانے کے پہلے بھی ایک گوپنی طریقے سے پوری آرمی کو بڑی سنخیہ میں کشمیر میں لگایا گیا وہاں جو عمرنات کے لیے یاتری جا رہے تھے ان کو واپس بھیجا گیا اور آرمی کی پریزنس میں آرمی کو وہاں لائے کر اس پرکار کے گیر کانونی ویوستہ کو سماج میں لہتا گیا ہے اب یہ تو سمیہ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا سٹینڈ لیتا ہے کیونکہ جو ہمارے کانسٹیٹوشن کے پرویزن ہیں اس کے حساب سے آرٹیکل 370 اور 35A کو اس پرکار سے نہیں ہٹایا جاتا اب دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر کی جو سنچار ویوستہ کومیونکیشن اور باقی جو سمپرک تھا دیش کے دوسرے بھاگوں سے وہ پرائیہ پرائیہ پورا ٹوٹ گیا ہے کشمیر کے جو لوگ بھارت کے الگ بھاگوں میں ہیں ان کا سمپرک اپنے پریواروں سے ٹوٹ گیا ہے اور لوگ چنتہ میں ہیں دونوں طرف سے کشمیر کے اندر بھی بہت آواغمن کم ہو گیا ہے اور ایک ڈر کا محول ایک بھے کا محول پورے کشمیر میں زیادہ تر ویابت ہے اور جو کشمیری کشمیر کے باہر ہیں انہیں بھی ایک پرکار کا چنتہ ستا رہی ہے ایک دوسرا اولوکن یہ ہے کہ یہ دھاراؤں کو ہٹانے کے ساتھ بھارت کے کئی حصوں میں بھارت کے کئی لوگوں نے بھارت کے کئی سوچنے والوں نے بھی کہا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹایا جانا سہی ہے آرٹیکل 35 کو ہٹایا جانا سہی ہے اس سے کشمیر کا بھی خاص ہوگا کئی جگہ سیلیبریشن کیا گیا سو منایا گیا پر یہ اُس سو ان لوگوں دوارہ منایا گیا جو کشمیر کے باہر ہیں جہاں تک کشمیر کی جنتہ کا سوال ہے کشمیر کی جنتہ تو اس پورے قدم سے ایک پرکار سے سک پاگا گئی ہے ایک پرکار سے ڈر گئی ہے تو یہ دو پرکار کی پرکریہوں میں میرے خیال سے کسی بھی قدم کا اگر ملیانکن کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قدم سے وہ لوگ کتنا خوش ہیں جن کو یہ زیادہ پرباوت کرنے والی ہے جیسے آرٹیکل 370 آرٹیکل 35 میں یہ کشمیر کی لوگوں کو زیادہ پرباوت کرنے والی ہے وہ لوگ تو اس سے دکھی ہیں ان کا ایک طبقہ ہے کشمیری پنڈیتوں کا ایک طبقہ ہے جو اس سے خوشی جہیر کر رہا ہے پر باقی زیادہ تر کشمیر کے لوگوں میں ایک پرکار کا بھے ڈر اور نراشہ کا ماحول بھی آپ تھے پر چھوٹے سے میں اگر ہم اتحاس کو سمجھیں تو یہ بہت بہت کلیر ہے کہ کشمیر کا بھارت میں جو ایکسیشن ہوا تھا یہ بھارت میں مرجر نہیں تھا ایکسیشن تھا وہ ایک وشیش پرستیتوں میں ہوا تھا تھوڑا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب بھارت آزاد ہوا اس میں بھارت میں پانچ سو کے اوپر ایسی ریاستیں تھی جن میں راجاؤں کا راجہ تھا اور ان ریاستوں کو کہا گیا آپ یا تو بھارت میں مل سکتے ہو یا پاکستان میں مل سکتے ہو یا سوطنطر رہ سکتے ہو تو زیادہ تر ریاستیں بھارت کے کشتر میں بھارت سے مل گئی کیول دو ریاستوں کا سوال یہاں بہت مہتب ہون ہے یا تین سی ریاستوں کا ضروری ہے ایک جنگر جو گجرات میں تھا اس کو جبردستی سینہ بھیج کر ملا لیا گیا اور اس کے بعد سردار پٹیل نے وہاں پلیویسٹ کروایا اور وہ پلیویسٹ بھارت کے فیور میں آیا لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھارت میں ہی جانا ہے دوسرا سوال ہیدر آباد کا تھا ہیدر آباد کا نظام یہ مسلمان ہیدر آباد کی زیادہ پرجا یہ ہندو اور ہیدر آباد کا نظام بھی یہ سوطنطر رہنا چاہتا تھا یا پاکستان سے ملنا چاہتا تھا اس کا بھی کوئی دھارمک آدھار نہیں تھا مکہ آدھار یہ تھا کہ ہر ایک راجہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا اگر اس کی شکتی ہو تو اور نظام ہیدر آباد نے جو پاکستان جانے کی اچھا دکھائی وہ اس لیے کہ محمد علی جنہ نے ان کو آشواسن دیا کہ ہم آپ کے ستہ میں آپ کے ادھیکاروں میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گی اس آدھار پر ہی ہوا پر کیونکہ ہیدر آباد کی زیادہ پرجا ہندو ہے چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا تھا وہاں سردار پٹیل نے فوج کو بھیجی اور جس کو پولیس ایکشن کہا جاتا ہے اس کے آدھار پر ہیدر آباد کو بھارت میں ملا لیا گیا ہیدر آباد کو بھارت میں ایک طرف ملا لیا گیا اب کشمیر کا کیا کشمیر میں مہاراج حری سنگھ ہندو اور زیادہ پرجا مسلمان تو اسی آدھار پر محمد علی جنہ سوچ رہے تھے کہ اگر کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے تو اس نے تو پاکستان سے ملنا چاہیے اور مہاراج حری سنگھ پاکستان میں نہیں ملنا چاہتے تھے وہ ایک سوطنتر رہنا چاہتے تھے نہ وہ بھارت میں ملنا چاہتے تھے نہ پاکستان میں ملنا چاہتے تھے تو وہاں پھر پاکستان نے بڑی چالا کیسی قبائلیوں کے بھیش میں اپنی سینہ کو بھیجا اور کشمیر پر آکرمند کیا اب جب کشمیر پر آکرمند ہوا کشمیر کے مہاراجہ اس آکرمند کا مقابلہ کرنے میں سکشم نہیں تھے تو اس سوال انہوں نے مجبوری میں بھارت سرکار کی طرف ایک پراتنہ بھیجی کہ آپ پاکستان کے حملے سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کی مدد ہم کو دو اب سوال بڑا کلیر تھا کیونکہ کشمیر اس سوال ایک سوطنتر راجہ تھا ایک سوطنتر راجہ میں اپنی سینہ کیسے بھیج سکتا ہے یہ تو ایک آکرمن ہو جائے گا اس لیے باتچیت ایسی ہوئی کہ مہاراجہری سنگھ کو کہا گیا ہمیں کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا جس کے بعد ہی ہم بھارتی سینہ کو وہاں بھیج سکتے ہیں اور سمجھوتا کیا کرنا پڑا اس سمجھوتے کے لیے بھی دو باتیں خاص طور سے کر دوں کہ کشمیر میں ایک بہت الگ بات تھی کشمیر میں ایک اندولن تھا جو پہلے جس کو بعد میں وہ بدل کے نیشنل کانفرنس ہو گیا نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ عبداللہ کو تو سب لوگ جانتے ہیں اور شیخ عبداللہ یہ لوگتانترک ویچاروں کے تھے دھرم نرپیکش ویچاروں کے تھے اور ان کے ویچار مہاتما گاندی اور نیرو کے ویچاروں سے بہت ملتی تھے تو شیخ عبداللہ کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں پاکستان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی سمجھوتا کرنا بھی ہے اور بھارت سرکار کے بیچ میں ٹریٹی آف ایکسیشن ہوئی اب یہاں ایک بات لگے ہاتھ لگا دوں بتا دوں کہ اس میں پانڈیت نیرو پردان منتری تھے اور کشمیر کے معاملے میں ایک طرف بھارت کا بھاگ تھا دوسرے طرف پاکستان کا رول تھا اس لیے کشمیر کا مدہ ویدیش بھی بھاگ میں آتا تھا جبکہ سردار پٹیل نے باقی سب ریاستوں کو ملائیا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت گلت پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر سردار پٹیل ہوتے تو کشمیر کا سوال نہیں ہوتا اور انہوں نے یہ سوال کو حل کر لیا ہوتا یہ سوال کو حل کر لیا ہوتا اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے میں یہاں کو تین تتھے بتانا چاہتا ہوں پانڈیت نیرو نے بھی جو کشمیر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیی وہ اس لیے کیونکہ کشمیر کا جو اندولن تھا نیشنل کانفرنس کا وہ لوگ تانترک آدھار پہ تھا اس میں ہندو مسلمان کا کوئی معاملہ نہیں تھا جہاں تک سردار پٹیل کا سوال ہے سردار پٹیل نے اپنے جونہ گڑ کی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ اگر ہیدر آباد بھارت سے مل جاتا ہے تو کشمیر اگر پاکستان میں جاتا ہے تو ہمیں کوئی بیروض نہیں ہے ایسے ہی بھیمرا بابا صاحب امیٹ کرنے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشمیر کا سمسیہ کا ایک سمادھان ہے کہ اس کا جو ہندو کشیطر ہے وہ بھارت میں آ جائے اور مسلم کشیطر یہ پاکستان سے مل جائے تو خیر یہ ایک الگ پرکار کی سوچ تھی اور نیرو کی سوچ جو تھی اس کا آدھار تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کی اچھاؤں کو دیکھ کر چلیں جو مسلم میجورٹی پارٹ بھی تھا وہ بھی سیکولیرزم چاہتا تھا وہ بھی دھرمنیر پہ شمولیوں پہ چلنا چاہتا تھا اس لیے خیر جو ٹریٹی آف ایکسیشن ہوئی اب ٹریٹی آف ایکسیشن میں کیا ہوا ٹریٹی آف ایکسیشن میں بات یہ ہوئی کہ کشمیر بھارت میں مرج نہیں ہوگا یہ بھارت کے ساتھ ایکسیڈ ہوگا فرق کیا ہے مرج ہونے میں بھارت کا پورا سمیدھان کشمیر پہ لگتا اور ایکسیڈ ہونے میں مل کر چلنے میں کئول تین چیزوں کے لیے دلی سرکار کیندر سرکار اپنا حس تک شیپ کرے گی ایک ہے سرکشہ ڈیفنس دوسرا ہے ویدیش ویبھاد اور تیسرا ہے کومیونکیشن یا سنچا اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے کشمیر کی اسیمبلی کے پاس پورے 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 پاورز ہونے والے تھے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کا الگ کانسٹیٹیوشن ہوگا کشمیر کا الگ جھنڈا ہوگا کشمیر کا پرائم منسٹر ہوگا کشمیر کا صدر ریاست ہوگا یہ سب ٹریٹی آف ایکسیشن میں آئی اور یہ ٹریٹی آف ایکسیشن کو جو اپروول جس نے دیا وہ بھارت سرکار کی جو کمیٹی تھی بھارت سرکار کے کمیٹی میں نیرو تو پرائم منسٹر تھے پر اس کمیٹی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اس کمیٹی میں سردار بلدیو سنگھ جو سرکشہ منتری تھے اور سردار پٹیل جو ہوم منسٹر تھے یہ چاروں کے آدھار پر اس ٹریٹی آف ایکسیشن کو فائنل سویکرتی دی گئی تو اس کے لیے نیرو کو کس طریقے سے دوشی ٹھہرایا جا سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ اول ایک دوش ان کا ہے کہ انہوں نے دھرم نیرو پکشتہ کے آدھار پر کشمیر کے مسلم ایریا کو بھی مدد کرنے کے لیے پوری طور سے ایک اتسکتہ دکھائی ایک انہوں نے آگے بات کی خیر اب بھارت نے فوج بھیجی اور بھارت نے جب فوج بھیجی تو ٹو تھرڈ کشمیر کا دو تیہائی بھاگ بھارت کے ساتھ مل گیا ایک تیہائی بھاگ یہ پاکستان کے قبضے میں رہ گیا اب پہلا آروپ لگایا جاتا ہے کہ پنڈیت نیرو نے سیز فائر کیوں کیا اب خیر مکہ روپ سے کشمیر کے جو نرنے لیے گئے یہ ڈیفنس کمیٹی دوارہ لیے گئے جس کے بارے میں میں بات چیت پہلے ہی بتا چکا ہوں اور خیر یہ کیا تھا سیز فائر کیوں کیا گیا تھا اس کے دو کارن ہیں پہلا کارن یہ تھا کہ اگر یہ ید آگے چلتا تو بہت سارے ناغرک شیطر یہ اس لڑائی میں مارے جاتے اور یہ بات کسی کو بھی سکرت نہیں تھی دوسری بات لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آگرہ پر کشمیر کے مدے کو یونائٹیڈ نیشنز میں لے جایا گیا اور آپ کو یہاں یاد دلا دوں یونائٹیڈ نیشنز اس سمیں ایک بہت مجبوط انتر راشتری منچ تھا جو کئی نرنے لے کر دنیا میں لاغو کرتا تھا اب یونائٹیڈ نیشنز میں جب یہ بندہ لے گیا گیا تو یونائٹیڈ نیشنز نے فیصلہ دیا کہ کشمیر میں جن مت سنگرہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کشمیر میں سیز فائر ہونا چاہیے یہ یونائٹیڈ نیشنز نے ریٹی فائر کیا اس بات کو آگرہ کیا پھر کیا کہا یونائٹیڈ نیشنز نے کہ کشمیر میں جن مت سنگرہ ہونا چاہیے اور جن مت سنگرہ کا آدھار یہ ہونا چاہیے جن مت سنگرہ کی کنڈیشن پری کنڈیشن اور جن مت سنگرہ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنا آکرمن خالی کرے بھارت اپنی سینہ کو کم کرے اور پھر یونائٹیڈ نیشنز کے سپرویجن میں کشمیر کے لوگ اپنی رائے دیں اور اس میں کشمیر کے لوگوں کو تین اپشن دیے جانے تھے یہ تین اپشن کیا تھے پہلا اپشن یہ تھا کہ آپ کو انڈیپینڈنڈ نینا ہے کیا دوسرا پاکستان میں ملنا ہے کیا تیسرا بھارت میں ملنا ہے کیا یہ تین اپشن پلیبیسٹ میں دیے جانے والے تھے پر پلیبیسٹ ہوا ہی نہیں کیوں نہیں ہوا کیونکہ پاکستان نے یونائٹیڈ نیشنز کے ریزولیشن کو ماننے سے منا کر دیا پاکستان نے اپنی فوج کو ویڈراؤ کرنے سے منا کر دیا اور پاکستان کے اس کام کے پیچھے امریکہ اور برٹین نام کے دو مہا شکتیاں پاکستان کا سمرتن کرتی رہی تو یہ ماملہ وہاں آٹک گیا اب اس کے بعد کیا ہوا اسی کے ساتھ جو ٹریٹی آف ایکسیشن تھی اس کو آرٹیکل 370 کا روپ دیا گیا اور یہ آرٹیکل 370 کا روپ جو دیا گیا وہ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی دوارہ دیا گیا اور اس کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کی جو کمیٹی تھی جس نے اس کو آرٹیکل 370 کا روپ دیا اس میں شیخ عبداللہ بھی تھے جوہرلال نیرو بھی تھے اور زر سردار پٹیل بھی تھے جو بھی آج سامپردہ ایک سوچ پنڈیت نیرو کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے سردار پٹیل کا گلوریفیکیشن کرنا چاہتی ہے ان کو یہ بات جاننے لیا چاہیے کہ کشمیر کے یہ فیصلوں میں سردار پٹیل کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا خیر آرٹیکل 370 آیا ہے اور اس آرٹیکل 370 کو نکالا نہیں جا سکتا یہ پراؤدھان اس میں بنا ہوا تھا اور اس کو بنانے کے لیے نکالنے کے لیے جو کنڈیشن تھی وہ بھی اس میں انٹیگریٹیڈ تھی جس کو بھی لاغو نے کیا گیا اسی کے ساتھ آیا آرٹیکل 35A اب آرٹیکل 35A کیا تھا آرٹیکل 35A یہ تھا کہ جو بھی بھارت کے ہلی ایریا پہاڑی کشتر ہیں جو بھی آدیوازی کشتر ہیں ان کو ایک پرکار سے سرکشہ پردان کی گئی ہے کیا سرکشہ پردان کی گئی ہے کہ ان کشتروں میں شہروں کے دھنی لوگ آ کر زمینیں خرید کر ستھانیے جو سمی کرن ہیں اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اس لیے آرٹیکل 35A کو کشمیر میں بھی لائے گیا اسی پرکار کے پراؤدھان اتراکھنڈ میں ہیں ہیماچل پردیش میں ہیں نورث ہیسٹ میں ہیں اور بہت آدیوازی کشتروں میں بھی ہیں تو اس میں یاد بٹھنا چاہیے یہ بات کہ کشمیر کے لیے ہے یہ بات کہنا پوری طور سے غلط ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے سمجھ سے بات یہ ہوئی کہ جیسے کشمیر کا بھارت میں ایکسیشن ہوا تو بھارت کی سامپردائق طاقتیں خاص طور سے اس سمیہ ہندو محاصفہ بہت سکریہ تھی اور رسیس بھی ساتھ ساتھ اسی بات کو ملاتی تھی کہ کشمیر کو سپیشل درجہ کیوں دیا گیا یہ درجہ کو ہٹا لیجئے کشمیر کو پوری طرح سے بھارت میں مرج کر لیجئے اس پرکار کا اندولن شامہ پرساد مکھر جی کے نترتوں میں چھڑا گیا تو ایک طرح پنڈیت نہرو کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو بھارت میں آنے دو اور ہم کشمیر کے لوگوں کا دل جیتیں گے وہ آٹومیٹک اپنے آپ پوری طور سے بھارت میں مرج ہو جائیں گے یہ لائن وال پنڈیت نہرو لائن ٹو کیا لائن ٹو شامہ پرساد بخار جی ہندو سامردائیت تاکتے یہ کیا کر رہی ہے کہ کشمیر کو جبردستی سے سب کچھ پرویجنز کو اٹھاؤ اور پوری طور سے اس کو بھارت میں انٹیگریٹ کر لیا جائے اب یہ ایک بات ہوئی اب دوسری بات کیا ہوئی اسی دوران بھارت کے راشت پتہ مہاتمہ گاندی کی ہتیا کی گئی اب یہ دو چیزیں ایسی تھی جس کے کارن شیخ عبداللہ پریشان ہو گئے آپ کو جانکاری دے دوں شیخ عبداللہ جیسے میں نے بتایا دھرم نرپکش ویچاروں کے تھے گاندی اور نیرو سے پرباوت تھے گاندی کے ہتیا کے بعد وہ وچلیت ہو گئے اور ساتھی ساتھ جو شامہ پرساد مکھر جی کے نیتراتوں میں جو اندولن چال ہوا اس سے بھی وچلیت ہو گئے تو ان کو لگنے لگا کہیں میں نے بھارت کے ساتھ ایکسیڈ کر کے کوئی گلتی تو نہیں کی یہ ان کے دماغ میں آیا اس کے چلتے انہوں نے پاکستان سے وارتالاب چالو کیا امریکہ سے وارتالاب چالو کیا چین سے وارتالاب چالو کیا اور اس کے چلتے بھارت سرکار نے انہیں دیش دروہ کے عاروخ میں جیل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ جو کشمیر کے چنے ہو پردان منتری تھے ان کو اتنے لمبے عرصے تک جیل میں ڈالنے کے کارن کشمیر کے لوگوں میں ایک پرکار کا دکھ پیڑا نیراشہ بھر گئی جو باد میں چل کر الگاؤ واد کی پرورتی میں بدل گئی تو اس کی جڑے ہم دو پرکار سے آج بتائی جا سکتی ہے ایک تو پنڈیت نہرو کو دوش دینا دوسرا جو جس بات پہ چپی سادھی جاتی ہے وہ چپی سادھی جاتی ہے اس میں جو سامپردائی طاقتوں کا رول تھا جو کشمیر کو جبردستی پوری طور سے بھارت میں ملانا چاہتے تھے یہ میرے خیال سے مکہ طاقتیں تھی جس کے قارن کشمیر میں الگاؤ واد بڑھا خیر کشمیر کا یہ الگاؤ واد بعد میں چل کر پاکستان پاکستان نے اس کی مدد کی بعد میں چل کر جو الکایدہ کے کچھ لوگ جو افغانستان میں پلانٹ کیے گئے تھے امریکہ کے دورہ وہ الکایدہ کے لوگ کشمیر میں آئے اور یہ الکایدہ کے وچار دھارہ جب کشمیر میں آنے لگ گئی تو اس الگاؤ واد نے ایک الگ روپ لے لیا پہلے جو الگاؤ واد تھا اس کا آدھار تھا کشمیریت جی ایم ڈی صوفی نام کے ایک مہان لکھا جو کشمیر کے ہیں وہ کشمیریت کی پریبہشہ آدھار پہ نہیں ہے کشمیریت تین چیزوں کا ملاب ہے یہ تین چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک ویدانت کی پرمپرہ نمبر دو بدھ دھرم کے صدھانت اور نمبر تین صوفی دھرم کی شکشائیں ان تینوں سے ملا کر کشمیریت کی سنسکرتی بنتی ہے تو خیر یہ جو کشمیریت کے آدھار پہ الگاؤ واد چل رہا تھا اس کو دھارمک رنگ دیا ان تطووں نے جو پہلے افغانستان میں رشیان فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے جن کا برین واش کیا گیا تھا جنہوں نے اسلام کو ایک غلط طریقے سے پیش کیا اور ان کے آنے کے بعد کشمیر کے اندر ملٹنسی جو آکرمکتہ ہے جو آتنک واد ہے وہ پہلے سے بڑھنے لگ گیا اور اس کے بعد انیس سو اسی کے تشک سے جب مقبول بٹ کو فانسی دی گئی تو لوگوں میں اور نراشہ آئی اور اس نراشہ کے ساتھ ساتھ ایک اور پرکریہ ہوئی کہ ان تتووں نے کشمیر کے ہندو کشمیر کے ہندو جنہیں پنڈت کہا جاتا ہے یہاں میں لگیا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کشمیر کے ہندووں کو پنڈت کیوں کہا جاتا ہے یہ بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے کشمیر کے ہندووں کو پنڈت کہا جاتا ہے کشمیر کے ہندووں کو پنڈت کی اپادی یہ اکبر نے دی تھی جب کشمیر پہ اکبر کا پرشاسن آیا اور انہوں نے اپنے پرشاسن میں ہندووں کو رکھا تو ہندووں کی بدھی مکتہ کو دیکھ کر اکبر نے انہیں پنڈیتوں کا کتاب دیا جو آج تک ان کے ساتھ چلتا رہا ہے تو یہ جو آتنکوازی تتو تھے انہوں نے کشمیری پنڈیتوں کو بہت پریشان کیا ان کو ٹارگیٹ کیا اور جگہ جگہ اپنی مسجدوں سے ان کے خلاف بیان کیے اور یہ ایک بہت دکھت پریشتی جو کشمیر کے پنڈیتوں کے ساتھ ہوئی وہ ایک بھارت کے اتیاس کا ایک کالا دبا ہے پر آگے کیا ہوا کہ کشمیر کے پنڈیت پریشان تو تھے تو کیا کیا جائے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوئی ایک طرف سے مسلم کمیونٹی کے طرف سے کشمیریوں کے طرف سے ایک گوڈ ویل مشن صدباؤنا سمیتی یہ جا کے پنڈیتوں کو مل کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کشمیر کا بھاگ ہیں آپ یہاں کا اتنا ہی بھاگ ہیں جتنا ہم ہیں آپ پوری عزت سے یہاں رہیے اور دوسری طرف اس سمیں کشمیر کیندری شاسد تھا اور جگمہن وہاں کے گورنر تھے یہی جگمہن بعد میں جا کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے تو یہ جگمہن نے جب اس پرکار سے دیکھا تو انہوں نے پنڈیتوں کو انکریج کیا پروتسائیت کیا کہ آپ گھاٹی چھوڑ کے چلے جائیے اس کے چلتے قریب ساڑھے تین لاکھ پنڈیتوں کو کشمیر کی گھاٹی چھوڑ کر جمہو میں دلی میں آنا پڑا اور نشیت روپ سے یہ ایک نکارات مکشید کشمیر کی اتیاز میں ہوئی اب یہی یہی سے آگے جو پرکریہ چلی اس میں کئی گلتیاں بھارت کی طرف سے ہوئی ایک گلتی ہوئی کہ وہاں کے لوگ تنتری کرن کی پرکریہ کو اتنا مضبوط نہیں کیا گیا دوسری جو گلتی ہوئی وہ گلتی یہ تھی کہ کشمیر میں جادہ سے جادہ سینہ بھیجنے کی پرکریہ کو شروع کیا گیا اب کشمیر میں جب الگاوباد ہے کشمیر میں جب نراشہ ہے تو نشیت روپ سے کشمیر کے لوگوں کو ان کے من کو جیتنے کے لیے ڈائیلوگ چرچہ اور چرچہ کے حساب سے کشمیر میں لوگتانترک طریقے سے پرشاسن چلانا یہ شاید سمسیا کا حل تھا اس کے بدلے سینہ کو بڑی سنکھیا میں بھیجا گیا اور آج جہاں تک میرا انداز ہے پانچ لاکھ سے اوپر سینہ کے جوان یہ پورے کشمیر میں تینات ہیں اب کرپنا کیجئے سالوں سال سالوں سال سے اگر سینہ کے لوگ کسی ناغرک شتر میں رہیں گے تو وہاں شانتی کس پرکار سے ہو سکتی ہے وہاں لوگ کس پرکار سے چین سے رہ سکتے ہیں تو یہ ایک کارن تھا اور اس کارن کو چلتے چلتے بعد میں ایک اور بھی اچھی بات ہوئی جو تھیورٹیکل لیول پہ ہوئی جو سردھانتک لیول پہ بات کی گئی پر اس کا عمل کبھی نہیں کیا گیا وہ سردھانتک بات کیا کی سردھانتک بات جو کی تھی وہ اٹل بحری واج پیجی نے مہت اچھے طریقے سے کہا تھا کہ کشمیر کی سمسیہ کو خل کرنے کے لیے کشمیریت انسانیت اور زموریت کا آدھار لیا جانا چاہیے تو آج جہاں تک زموریت کا آدھار ہے اس کو تو پوری طور سے در کنار کر کے پوری چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں اور دوسرا پچھلے چھ سال کے پہلے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو یو پی اے سرکار تھی اس نے باتچیت کی پرکریہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن بنایا تھا انٹر لوکیوٹرز کمیٹی بھی بنائی تھی جنہوں نے جس میں دلپ پڑگاؤں کر رادہ کمار اور ایم اے منساری تھے جنہوں نے ایک ریکمنڈیشن دیا کہ کشمیر میں اگر شانتی بحال کرنا ہے تو وہاں کی آٹونومی کو سوائیت تتا کو مضبوط کرنا چاہیے اس کمیٹی کو جو کہتی تھی سوائیت تتا کو مضبوط کرنا چاہیے اس کو در کنار کر کے پچھلے پانچ سال میں چھ سال میں وہاں جو وارتالاک کی پرکریہ تھی ڈائیلوگ کی پرکریہ تھی اس پرکریہ کو پوری طور سے ختم کر کے ڈائیلوگ کے بعد نے چھر ریکی بندکیں پیلٹ گن کا زیادہ استعمال ہوا اور اسی دوران ناغریقوں کے خلاف انصہ militants کا مارا جانا یہ دونوں پرکریہیں پہلے سے بہت بڑھ گئی تو مکھے روپ سے جو انتیم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرگیمنٹ ہے کہ یہ آرٹیکل ہٹائے جائیں گے تو کشمیر کا وکاس ہوگا 35A کو ہٹایا جائے گا تو لوگ وہاں زمین خرید سکیں گے انڈسٹری ڈال سکیں گے اور وہاں کشمیر کے لوگوں کا وکاس ہوگا تو سوال یہ اٹھتا ہے جس کشتر میں اتنی اشانتی ہے جس اس کشتر میں آتنکواد اور اسانتوش اتنا بھرا ہوا ہے کیا اس کشتر میں انڈسٹریز کو سکسسفلی سفل پاسے ڈالا جا سکتا ہے کئی لوگ آج اسی بات سے اس بات کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 370 کے ویڈرال کو آرٹیکل 35 کے ویڈرال کو اس سے کشمیر کا وکاس ہوگا اس سے کشمیر کا وکاس ہوگا تو دور رہیے پچھلے پانچے سال میں جو نیتیاں ہیں اس سے جو پورے دیش میں اور دیوگک نیتیاں ہیں ان میں تو ہمارا وکاس کہیں دور تک دکھائی نہیں دیتا جو انیمپلائیمنٹ ہے بیروزگاری ہے وہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری نیتیاں اس طرقار سے ہیں تو کشمیر کا مدہ یہ تھا کیا کہ لوگ وہاں زمین نہیں خرید سکتے اس لئے وکاس نہیں ہوا تو آپ کو ادھان دے دوں ناغالینڈ اور نورثیسٹ کے کئی پردشوں میں جہاں باہر کے لوگ زمین نہیں خرید سکتے وہاں زمین کو لیز پر دے کر انڈسٹریز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر میں مکھے سوال کیا ہے کشمیر میں مکھے سوال اسنتوش کا ہے لوگ تانتر کے نہ ہونے کا ہے ڈائلاغ کے نہ ہونے کا ہے تو اگر ہم کشمیر میں بکاس چاہتے ہیں تو یہ ڈائلاغ کو باچیت کو لاکر وہاں لوگ تانتریک طریقے سے جیسے اٹل بیہاری واج پہ کہتے تھے زمہوریت کے راستے پر کشمیریت اور انسانیت کو بحال کرنا وہ ایک راستہ ہوگا جس پر لے کر چلتے ہیں آج دو چیزیں سماج میں چل رہی ہیں ایک تو کشمیر کی پوری سمسیہ کا دوش پنڈیت نہرو کو دینا جیسے میں نے بتایا پنڈیت نہرو نے جو بھی کیا ان کی ایک بات ضرور تھی کیونکہ وہ کشمیر کے لوگ تانترک دھرم نرپکش آندولن کی مدد کرنا چاہتے تھے نمبر ایک نمبر دو جو چیزیں ان پہ آروپیت کی جاتی ہیں سیز فائر کا ہونا پلیبیسٹ پہ منظوری دینا وہ کیول ان کا نرنے نہیں تھا وہ ڈیفنس کمیٹی کا تھا جس میں سردار پٹیل بھی تھے جس میں باقی سردار بلدیو سنگ بھی تھے یہ پوری تو یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر پھر سے بھاجپا اور آر ایس ایس کے لوگ نیرو جی کو پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نیرو جی کے دھرم نرپکشتہ کے صدحان انہیں منظور نہیں ہیں اس لئے کوئی بھی موقع دیکھ کر کسی بھی سمسیہ کا پورا پورا ٹھیک رہ نیرو جی کے سر پر یہ فورنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اگر آج کشمیر کا بھارت میں اتنا جڑاؤ ہے تو اس میں اگر کسی کی مکہ بھومکہ ہے تو وہ دو لوگ ہیں اس میں ایک ہیں شیخ عبداللہ اور دوسرے ہیں جوارلال نیرو اور وہ اس لئے کہ دونوں سیکیولیرزم ڈیموکرسی ان صدحانتوں کو مانتے تھے تو آج جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس سے کشمیر کا بھکاس ہوگا اس میں کوئی ستیتہ نہیں ہے اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے سپریم کورٹ کس پرکار سے سٹینڈ لیتا ہے نمبر ایک نمبر دو اس پرکار کا جو ایک آکرمک راشترواد لادا گیا ہے اس کی پرکریہ میں کشمیر کے لوگ کس پرکار سے ریسپونڈ کرتے ہیں کشمیر کے لوگ کس پرکار سے اس کو رییکٹ کرتے ہیں کیا وہ اس کو سفیکار کر لیں گے یہ ایک مشکل بات ہے تیسرا بھارت کے اتحاس میں یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ ایک راج کو ڈاؤنگریڈ کر کے ڈیموٹ کر کے یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے تو لوگ تنتر میں کیا ہوتا ہے لوگ تنتر میں تو یونین ٹیریٹری کے ادھکار بنا کے ان کو راج کا درجہ دیا جاتا ہے یونین ٹیریٹری کے ادھکار کو ہٹا کے راج کا درجہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ تنتر اور زیادہ مضبوط ہو آج ہم جو کشمیریت میں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ تنتر کو کمزور کر کے راج کے درجے کو ہٹا کر وہاں یونین ٹیریٹری کو لائے جا رہا ہے تو ہر طریقے سے میں جیسا دیکھتا ہوں کہ لوگ تنتر کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ایک خطرناک پروپوگنڈا سماج میں چل رہا ہے جس کی چپیٹ میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آج جو لوگ مٹھائی بات رہے ہیں جو لوگ خوشی بنا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس پرقریہ کا کشمیر کے لوگوں پر کیا پرفاؤ پڑے گا وہ سب سے مہترکون بات ہے اور کیول سمیہ ہی بتائے گا ابھی تو وہاں کشمیر کے لوگوں کی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے کیول اتنا پتہ ہے کہ جو کشمیر کے بیعاپاری دیش میں الگ الگ جگہ پر فیلے ہوئے ہیں وہ کافی چنتیت ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور آرمی ابھی کیا کر رہی ہے کیا آرمی کے ہوتے لوگ تنتر مضبوط ہو سکتا ہے یہ دوسرا سوال ہے تو آج جو کشمیر کے حالات ہیں اس میں کشمیر کے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو کوئی مہتو نہیں دیا گیا جب یہ قدم لیا گیا تو اس سمیہ کشمیر کے جو نیتا ہیں جو وہاں کے لوگ تنترک ویچاروں کی ابھیوکتی ہیں expressions of the democratic sentiments of the people جو وہاں کے جو لوگ سوچتے ہیں ان لیڈرز کو قید کر لیا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور جو باقی کشمیر کے گروپس تھے ان میں سے کئیوں کو پہلے ہی ارسٹ کر لیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ short term میں تو ابھی ہم اس کا دش پرینام دیکھ رہے ہیں کشمیری لوگ اس کو بھوگت رہے ہیں long term میں نشت روپ سے جو فارمولا واجبے جی نے کہا تھا وہی فارمولا مجھے لگتا ہے سب سے اوچت ہے وہ فارمولا وہی ہے کشمیریت انسانیت اور زموریت زموریت یعنی ڈیموکرسی اور اس ڈیموکرسی کو توڑ کر ڈیموکرسی کو کچل کر کہیں بھی شانتی آئے گی ایسا مجھے لگتا نہیں ہے آخر میں کیا ہم کیول کشمیر کو ایک جمین کا ٹکڑا دیکھتے ہیں یا کشمیر کو کشمیر کے لوگوں کا سبوہ دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے آدھار پہ ہم کو دیکھنا چاہیے اور انت میں ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا نشید روپ سے کشمیری پنڈیتوں پر جو ہوا ہے ظلپ وہ اس کی بہت نندہ ہونی چاہیے پر سوال جیادہ کمپلیکیٹڈ ہے سوال سوال جیادہ الجا ہوا اس لیے ہے کیونکہ ایک تو کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے واپس آنے میں گورنر جگمہ نے جیادہ مدد کی جو شاید ایک الگ طریقے سے بھی اس کو دکھا جا سکتا تھا دوسرا 1998 سے لے کے 2004 تک بیجے پی کا شاہسن تھا بیجے پی کے لیٹتت والے انڈیا کا شاہسن تھا 2014 سے پھر سے بیجے پی کے نیٹتتوں کا انڈیا کا شاہسن ہے تو اس دوران کشمیری پنڈیتوں کے لیے کیا کیا گیا کیا ایسے محول میں ان لوگوں کو ہم واپس بھیج سکتے ہیں یہ تیسرا مددہ ہے نشید روپ سے کشمیری پنڈیتوں کا پورا عدکار ہے کہ جہاں سے ان کو نکالا گیا وہاں ان کو واپس بسایا جائے پر یہ تب ہی سمباؤ ہے جب کشمیر میں ہم شانتی کی پرکریا کو مضبوط کریں گے اور مجھے لگتا ہے شانتی کی پرکریا بندوق کی نوک پر نہیں آ سکتی شانتی کی پرکریا لوگوں سے بات چیت اور وہاں کے لوگ تنتر کو زیادہ مضبوط کر کے آ سکتی ہے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور بازو میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے بھی دبائیں جس سے ہماری ہر ایک ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو بات چلیں